ملکی صورتحال ہے ملکی صورتحال ہے نہیں جانا چاہیے جو بھی انہیں خیالات کا اظہار کیا اب وہ اس کی تردید کرتے نظر آتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو رانماں ہیں وہ بھی کنفیوزن کا شکار نظر آتے ہیں کبھی کوئی اس کی تردید کرتا ہے کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں کہ آخر یہ بیان کہاں سے جاری کیا گیا یہ سارے معاملات فیلحال کل سے لے کر آج تک ہو رہے ہیں فاروق حمید صاحب یہ موسن نکوی نے شاید یہ بیان جاری کیا ہے اور اس سے پہلے بھی ان کا تعلق تو پیپلز پارٹی سے کوئی نہیں ہے لیکن وہ ایسے بیانات جاری کرتے رہتے ہیں کیا وجہ نظر آئی کہ جو آپ نے کل بات کی کہ شاید آپ نے ان کو درا دیا کل کہ ان کے ایسے بیانات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جو پاکستان پیپلز پارٹی جو اب کنفیوزن کا خود شکار تردید کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ کسی نے بھی وہ بیان دیا ہو ان کے اپنا ان کے بیہش پہ یا اپنے انیشیٹیو پہ لیکن بیان تو تھا وہ تو کلیلی آیا سامنے میں سمجھتا ہوں کہ جو آسل زرداری صاحب کو جو کرٹیسزم انہوں نے فیس کی ہے کل سارے دن پاکستانی میڈیا میں دیکھے نا کوئی کہہ رہا یوٹرن ہے کوئی کہہ رہا ڈبل یوٹرن ہے کوئی کہہ رہا جی اپنا اب تو یہ ٹرپل یوٹرن ہو گیا نہیں پھر وہ کہہ رہے کمپرمائز کر گئے اپنے اصولوں پہ اور کہاں وہ پہلی سٹریٹمنٹ تھی انٹریٹ بجانے والی تو میں تو کہتا ہوں کل پھر ایک اور یوٹرن لیا گیا اور ڈبل یوٹرن کے بعد اب فل ثری سکسٹی ڈگری سرکل جو ہے وہ ادھر باپے سا گیا دیکھیں پتہ یہ نظر کیا آ رہا ہے نظر ہی آ رہا ہے مجھے بڑے مجھے بلکہ کل تھوڑا دکھ بھی ہوا تھوڑا ترس بھی آیا پیپل پارٹی پہ کہ یہ پارٹی اس وقت ٹوٹل ڈس رے میں ہے ایٹ ٹوپ لیڈرشپ لیول اس میں کوئی کمیونکیشن نہیں ہے ان کے اپنے جو لیڈرز ہیں ان کے اپنے سپوکسمن ہیں وہ بلکل بدحواس ہوئے ہیں ان کو معلومی ہے کہ ہو کیا رہا ہے ٹھیک ہے نا جی اور یہ شو کرتا ہے ایک لیک آف ہارمینی بھی ہے تو ٹوٹل کنسوجن مجھے نظر ہے پیپل پارٹی میں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب نے یہ جو ابھی ایک پوزیشن جو لی ہے یہ غالباً اس کا ان کی پارٹی کے اندر جو ان کے جیالے ہیں imagine ان پہ کیا امپیکٹ ہوگا ان پہ کیا سیکلوجیکل افیکٹ ہوگا کہ یہ پارٹی کیا تھی کیا پارٹی رہے گی میں صرف آپ سے ایک چیز شیئر کر رہا ہوں آج سے پان دن پہلے پاکستان پیپل پارٹی کہاں ایک وقت میں ہم نے لاکھوں لوگ ہم نے وٹنس ہیں اس پارٹی کے کیسے کیسے ان کے جنوس و جلسی ہوتے تھے مجھے بڑا سوس آیا چھے دن پہلے اب یہ پارٹی کہہ رہے گی لاہور پریسٹ اپ کے سامنے ان کے پچاس جو کوئی لوگ تھے وہ بیٹھ کے وہاں پہ ایک کوئی پروٹیسٹ کر رہے تھے یہ پارٹی کی حالت ہے یہاں تک آگئی ہے دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ میں فاروک بھائی سے پارشلی تو اتفاق کر سکتا ہوں ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بیان کسی نے ایسے ہی پھینک دیا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ بعد میں بغیر سوچے سمجھے دوسرا بیان جاری کیا گیا رات کو ایک دو بجے یہ ساری صورتحال پاکستان میں جمہوریت کی بے بسی کو جاہر کرتی ہے اکیسویں صدی ہے آج بھی بڑی سیاسی جماعتوں کو اپنی سیفٹی سکورٹی کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا بے بسی ہے پیپلز پارٹی نے ایک طویل عرصہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک مخالفت میں گزارا ہے قربانیاں دی ہیں اور سیکریفائسز کی ہیں آج جب صد کے اندر پیپلز پارٹی چیختی رہی ہے نون لگ نے اس کی بات نہیں سنی آج پنجاب کے اندر کوئی تساب کی بات آ رہی تھی تو اس نے کہا ایک فلر چھوڑتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی رابطہ کرتا ہے کوئی بات ہوتی ہے کوئی طرح کی چیز لیکن اس طرح کی بات کوئی چیز نہیں ہوئی طاقتور حلقوں کی کتنی مجودگی کتنا اثر ہے سیاسی جماعتوں کے اندر یہ بھی بتاتا ہے یعنی پارٹی کا چیرمن کہہ رہا ہے کہ میں نے بلکل یہ بیان واپس دلیا جمہوریت کی بے بسی ہے مجھے یہ بتائے گا ایک طرف بیان دوسری طرف پنجاب اسمانی میں کراہ داد یہ تو بے بسی نہ ہو نہیں آپ میرے صرف بات مکمل ہو لیں پیش کرتا ہوں لیکن میں ان کی مدت ملازمت والا بیان جو ہے یہ میں نے جاری نہیں کیا اسی پارٹی کے ایک بندے سے پنجاب اسمبلی میں یہ قراردہ دلوا دی گئی ہے اور وہ آپ جانتے ہیں کس خاندان سے ہے اس کی کیا وابستگی رہی ہے فاروق صاحب کے دوستوں سے اور اس کا پس مظر کیا ہے خورم وٹو صاحب جو ہیں آپ سب کو پاتا ہے خورم وٹو صاحب کا گھر جو ہے ان کی وابستگی زرداری سے کتنی ہے اور دوسری طرف کتنی ہے ہم یہ جانتے ہیں اگر آپ وہ ریزولیشن کی بات کر رہے ہیں یہ ایک اور شو کر رہا ہے کہ ٹوٹل کلافز کی طرف جاری ہے پیپل پارٹی دھڑے بندی ہے جی دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ پیپل پارٹی کے اندر ایک ایسے لوگ بھی ہیں اور خاص کر پنجاب میں جو بالکل جنہوں نے آسر زرداری صاحب کو جو اینٹ تھی بجانے والی سٹیٹمنٹ تھی جس کو انہوں نے کنفرنٹیشن کا روڈ اختیار کیا فوج کے ساتھ وہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں اور وہ انہوں نے میخال ہے جو ہمارے دوست بتاتا ہے پیپل پارٹی میں کہ یہ لوگ بولتے بھی تھے کچھ ان کے جو اپنا اجلاس ہوتے رہے ہیں کہ جناب آپ کی جو لائن ہے یہ بلکو غلط آپ کی لائن اپروچ آپ کو ہم سپورٹ نہیں کرتے ہیں تو ہوا یہ ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھیں کہ واقعی آسر زرداری صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے تو انہوں نے کہا سنے جی انہوں نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہا جائیں ہم پنجاب سے ایک میسیج بھیڑنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہی بڑی امچور سی یہ ریزولیشن تھی یہ نئی آنی چاہیئے تھی انہوں نے زیادہ اپنا میں تو اس کو ایک قسم بھی شرالت کہوں گا بات یہ ہے کہ پوری پاکستانی قوم اس بات پر متفق ہے کہ آرمی کی کوشن کافشن درستگردی کے خاتم کے لئے یہ شاندار ہے راہیل شریف کو پوری قوم کی حمایت حاصل ہے کوئی دوسری بات ہی نہیں اس کے اندر اور پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے سیاسی قوتے ہوں دوسرے لوگ ہوں کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی سیاسی رول ہونا چاہیے اس کے اوپر مختلف آ رہا ہے لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر مختلف موڈل ہیں اس کے اندر اصولی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کے وزیراعظم کو یہ حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ آرمی چیف کی توسیح ہونی چاہیے نہیں یہ حق اسی کو دینا چاہیے اس کے اوپر اسمبلیوں میں کرابدہ دیانا اس پہ کوئی پریشر ڈیویلپ کرنا یہ کوئی شاندار بات نہیں ہے تدبیر صاحب لیکن یہ مزائکہ خیز نہیں ہے کہ خرشید شاہ صاحب کہتے ہیں ہم تحقیقات کر رہے ہیں کہ بیان کہاں سے آیا بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ جان پوچھ کر اس طرح سے کر رہے ہیں ایک کوشش انہوں نے کی کہ ہمارے فوج کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ویسی وابست کی مل جائے جیسے کہ نون لیگوں میں یثر رہی ہے کراچی اوپریشن کے دوران لیکن میں اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھتا ہوں میرا یہ خیال ہے کہ بڑی ایک تانشمندی کے ساتھ یہ واقعہ کریٹ کر کے کچھ سیریس ایشو سے توجہ ہٹانے کی کوشش تو نہیں کی جاری ذرا اس کے اوپر بھی تھوڑا سا دیکھا جانا چاہیے کہ یہ اس کے اندر بات ہوئی ہے میں نے کہا تھا کہ یہ ایک ایمچور ریزولوشن ہے شرارت ہے یہ نہیں ہونی چاہیتی ہے اور دوسری بات ہے کہ پی ایم ایلین نے تو سوال ہی نہیں پیتا ہوتا کہ ریزولوشن جو ہے کب یہ پاس ہو جائے کیونکہ پجاب اصلاحی دیارت مجاریٹ لیکن لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ سے مشورہ دیا گیا ہوگا زرداری صاحب کو دیکھتے دیکھنا یہ ہے کہ خرشید شاہ صاحب کہتے تحقیقات کر رہے ہیں ان کی تحقیقات کہاں تک پہنچے گی اور اب یہ جو کنفیوزن کا شکار ہے کتنی اور دیر پاکستان پیپلز پارٹی اس کا شکار رہے گی کیونکہ عوام کو تو انتظار ہے کہ جو بیان آپ نے دیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی تردید بھی کی ہے تو آخر ایک واضح موقف کے ساتھ ایک واضح پوزشن کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سامنے آئے اب آپ کو بتائیں کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا ویوز اجلاس ہوا ہے اور وزیراعظم کی زیرے صدارت یہ اجلاس ہوا جس میں اعلیٰ عدد داران نے شرکت کی اور ایٹوی وواد تحفظ کنونشن کے مصودے کی اس اجلاس میں منظوری دے دی گئی اور اب یہ کہا گیا ہے کہ جامعے مذاکرات کا سلسلہ بھی شروع کیا جائے گا تنویر شاہد کتنا خوش آئند ہے یہ یہ بہت ایک کلیر اور بہت یہ بائیسویں اجلاس تھا اور اس اجلاس کے اندر نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے تمام ارکان نے شرکت کی ہے کہا یہ گیا ہے کہ یہ جو جوہری صلاحیت ہے یہ جنوبی ایشیا میں استحکام کی زمانت ہے جب سے دونوں ملکوں نے پاکستان اور انڈیا نے ایٹمی صلاحیت حاصل کی ہے پاکستان نے اپنے ڈیوکلیو پروگرام کا دفاع بڑے چاندار انداز بھی کیا ہے کبھی بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر بعض معاملات ہوئے روس کے اندر ہوئے جاپان کے اندر ہوئے پاکستان میں اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے عالمی برادری اس کو کرتی ہے اب پاشنگٹن کے اندر جو ایٹمی صلاحیت رکھنے والے ممالک ہیں ایٹمی صلاحیت کی حفاظت کے حوالے سے ایک سمٹ ہونی جا رہا ہے پاکستان نے جانا ہے اس کی تیاریوں کے سلسل میں جو پاکستان کا موقف تھا اس پہ کی گئی ہے اسی طرح کی ایک اور بڑی ڈیویلمنٹ جو آرمی چیف کے حوالے سے کل ہم نے دیکھی کہ انہوں نے اپریشن ضرب عزب کا شمالی وزیرستان میں آخری فیز شروع کرنے کا علاقہ یہ اتنی اہم بات ہے کہ اب جو بچے گھچے دہشتگرد ہیں ان کے خلاف جاری میرا خیال ہے کہ یہ جو کل کی میٹنگ ہے اس میٹنگ کا عالمی بات کو ایک میسج آئے گا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے یہ جہوری اتحاروں کے ادم پھیلاو پر یقین رکھتا ہے لیکن اپنے دفاع کے لیے کم از کم صحیحیت جو ہے وہ جو ہے وہ رکھنے کا پاکستان کو آئینی حق ہے اور اس میں وہ کمپرومیز نہیں کرے دیکھیں جو تنویس صاحب نے کہا میں ایڈ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ شوال آپریشن کے حوالے سے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نوز وزستان کا فائنل فیز ہوگا جو وہ ایک دیر پرسنٹ جو تھوڑی وہاں پہ پاکٹس رہی گئی ہے اور وہ بھی شوال بیلی کا وہ یہ جہاں پہ بڑے دنس فورسٹ ہیں جنگل ہیں جہاں پہ جانا عام حالات میں مشکل ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ جی ان جنگلوں کو بھی کلیر کیا جائے جہاں پہ داشرگردی کے ابھی بھی جو سینکچوریز اور اڈے وہاں پہ ہیں تو یہ اس لیاس سے امپورٹنٹ ہے لیکن میں یہ سوچ دیکھ رہا ہوں کہ ہم نے انشاءاللہ لاؤس وزستان بھی کلیر ہو جائے گا فاتح میں بجاور میں تھوڑا پرابلم ہوا ہے وہاں پہ ہٹ اڈ ران اٹیکس ہوئے ہیں تو چلے یہ تو معاملہ ہو گیا لیکن اکروس دی بورڈر جو تحریک تالیبان پاکستان مولا فضلاللہ کے جو ہائیڈورس و سینکچوریز ہیں ہمیں ان کے ان کو بھی ایلیمنیٹ کرنے کا ایم شور کوئی نہ کوئی انہوں نے گورنمنٹ نے پلان بنائے ہوگا فوج نے پلان بنائے ہوگا ان کوارڈنیشن ویڈی امریکن ان کوارڈنیشن ویڈی افران گورنمنٹ ان افران نیشنل آرمی تو وہ ایک جب تک وہ اس ایشو پہ ہم ریزولل نہیں کریں گے یہ معاملہ بلکل ٹھیک جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ایمپورٹن چیز یہ نیشنل کماند اوٹھورٹی جس میں تنبیر صاحب نے کا میسیج دے دیا گیا ہے کہ پاکستان اگلے نیوکلر سیکرورٹی کے سمٹ میں جو مارچ میں ہو رہا ہے واشنگٹن میں ہم اپنے نیوکلر اپنا جو کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا کوئی لیمٹیشن نہیں ڈالیں گے جو کہ وہ کہہ رہے کہ لویل اور ٹیکٹیکل ویپن پہ تو میرا خیال ہے ٹوٹل کنسنسس ہے اندو سیلل ملٹیری نیشن کنسنسس کے ساتھ ایک سٹرانگ میسیج بھی دے دیا گیا اور ایک پوزیٹیو امپاک بھی دنیا کو دے دیا گیا ہے کہ کسی بھی اسم کا کمپرمائز نہیں ہوگا اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے ویس اگلی خبر کی جانے بڑھتا ہے اور یہ خبر عورتوں کے لیے تو اچھی خبر ہے لیکن شوہروں کے لیے یہ اچھی خبر نہیں ہے ہواتین پر تشدد سے متعلق جو بل ہے وہ پنجاب اسملی میں منظور کر لیا گیا ہے اب جو شوہر بد کلامی کرے گا بیوی کے ساتھ مارپیٹ کرے گا یا پھر گھر سے نکالے گا اس کو بھی گھر سے نکال دیا جائے گا اور سخت کاروائی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور خاتون کے تمام اخراجات بھی مرد اٹھائے گا یہاں تک کہ خواتین کے شکایت کے لیے اٹول فری نمبر بھی قائم کر دیا گیا فاروکمیت صاحب دیر آئے درستہ ہے آپ کہہ رہے دیر آئے درستہ ہے میں تو کل سے میں حران ہوں کیونکہ یہ انہوں نے پاکستان کو مذاکستان بنا دی ہے قانونستان بنا دی ہے کتنے کتنے فیڈل قانون موجود ہیں خواتین کے خلاف وائلنس کے اوپر کوئی بھی آپ لے لیں قانون اویلبل ہے مسئلہ کیا ہے کہ ان کی امپلیمنٹیشن کا اب یہ جو ہے یہ تو میں تو کہوں گا خادم آلہ صاحب میں آپ کو ریکویسٹن کہ کیونکہ آپ پجاب اسلامی میں آتے نہیں ہیں آپ کی کمانڈ میں اس طرح مذاہیہ قسم کا میں کہوں گا جو کہ یہ بل آیا ہے میں تو حیران رہ گیا اب پتہ نہیں میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کے ویوز بھی کہیں لیکن چیز کے آپ یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنا ہزمنٹ ہے اگر وہ وائلنس پہ آتا ہے اپنی وائف کے خلاف تو جناب دو دن جب ریپورٹ وہ کرے گی تو وہ ویمن پروٹیکشن والے آئیں گے دو دن کے لیے ہزمنٹ کو جو ہے گھر سے بار نکالا جائے گا اور پھر ایک بریس ریکٹ جو ہے وہ پھنایا جائے گا اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ تو بڑی عجیب سی کیا یہ چیز ہمارے معاشرے میں امپلیمنٹیبل ہے ایک یہ دوسری چیز یہ کہ وہ تمام ہمارے جو معاشرے میں جو ہزمنٹ ہیں جن کی تین تین چار چار نورمل لیگل وائلز ہیں کتنی سیکرٹ وائلز ہیں ان کے وہ کتنی بریس ریکٹ پہنیں گے نمبر تین یہ ہے مجھے کوئی یہ بتائی ہے یہ جو بریس ریکٹ ہے بھائی یہ قانون میں چھوڑ گئے کہ یہ سونے کا بریس ریکٹ ہوگا سلور کا بریس ریکٹ ہوگا اس کے پر ایک جی پیس لگا ہوگا اس کا مطلب یہ کہ وائلز ٹریک کریں گی کہ حجمنٹ جو ہے وہ کدھر جا رہا ہے اس کے لوکیٹر لگا ہوگا سو میں سمجھتا ہوں یہ انہوں نے مراہ کھڑا ہے میں ذاتی طور پر سپورٹ کرتا ہوں میں ان کیمپین میں شامل ہوں خواتین کے خلاف جو وائلنس ہے جو خواتین پر ایسٹ ٹھکا جاتا ہے مجھے آپ یہ میں معافی چاہوں گا آپ کی بات کارٹنے کی لیکن میں شدید پروٹیسٹ کرتا ہوں میں بہت احتجاج ہوں مجھے دکھ ہوا ہے کہ فاروق صاحب نے اس بل کو جو ہے تھوڑا سا اس کو ایک لائٹر سائٹ پر دیکھنے کی کوشش کی ہے یہ بات غلط ہے تنویس صاحب یہ ہے جو کہ یہ آپ کو سیریس کی نظر آجتا ہے میں بتاہوں دیکھیں پاکستان کے اندر خواتین جو ہیں ہم تو لاہور میں بیٹھ کے بات کریں کمر مشانی میں کیا ہے لیا میں کیا ہے بنو میں کیا زورتیال ہے خواتین کی پروٹیکشن کا کوئی نظام نہیں ہے نہیں آپ لاہور کی بات کر لیں چاہے پڑی لکھی خاتونوں یا جاہے لوگ انہیں گھر سے باہر پجال لیتے ہیں پنجاب اسمبلی کی بات کیجئے خواتین کو کتنا بولنے دیا جاتا ہے کتنے فنڈز دیا جاتے ہیں کتنی حکومت کی پالیسیوں میں خواتین کو حصہ لینے دیا جاتا ہے آٹھ ہزار خواتین ماردی گئیں دو ہزار پندرہ میں تشدد کر کے قصور میں نو عورتیں ماردی گئیں دو ہزار پندرہ میں غیرت کے نام پہ پروٹیکشن کا کوئی میکنیزم اس ملک میں نہیں تھا جو خاتون پہ ظلم ہو دارل امان بھیج دیتے تھے دارل امان گرا یہ بل کیا کہتا ہے خواتین کو ظلم ہوگا ہیلپ لائن پہ مدد کر سکتے ہیں کسی کی جان کو خطرہ ہوا اس کو ریسکیو کی جائے گی وہ سینٹر میں جائے گی ایک چھت کے نیچے 36 ڈسٹرکز میں خواتین کی پروٹیکشن کے سینٹر بنیں گے کوئی تھانے دار نہیں کہے گا کہ گھر کا معاملہ ہے میں نہیں پوچھا جس بندے سے خطرہ ہوا جو خاتون شیلٹر ہوم بنیں گے ٹال فری نمبر ہوگا خواتین کو گھر سے بے دخل نہیں کیا جائے گا قانونی سپورٹ دی جائے گی کیا گولت کر دیا گورنمنٹ نے آپ دیکھیں جو خاتون غلط اطلاع دے گی اس کو تین مہینے کی قید کی سلاح ہوئی سنے سنیم صاحب ہمارے معاشرے میں جہاں اتنی الیٹرسی ہے جہاں اپنا مفرسی پاورٹی ہے اور جہاں پولیس اور یہ ارادہ دارے جو ہے اتنا وہ اپنا ان کی اتھارٹی ہے یہ مسیوز ہوگا یہ تو کہ دور انتشار مسیوز تو سارے قانون ہوتے ہیں آپ ٹریفر کورنیر ختم کرتے ہیں مسیوز ہوتے ہیں آپ کا نیب مسیوز ہو رہے کانو آپ بتائیں چلی آپ بتائیں چلی بلکل میں تو بڑی خوش ہوں اس طرح کا بلہ ہے کیونکہ یہ جو ایشیوز یہاں پر ہیں یہ جو فرنکسان نے بات کیا ہے یہ تو نومل چیز ہے ہر آدمی کو وہ جو کڑا ہے یا جو وہ نہیں پہنایا جائے گا سر اور کچھ نہیں تو سوشل امبارسمنٹ تو ہوں گی سر جس دفتر میں کسی خاتون کے ساتھ نامناسب رویہ جس بندے نے رکھا یہ بل کہتا ہے کہ وہ بندہ اس خاتون کے قریب نہیں جا سکے گا اس کے کمرے کی طرف نہیں جا سکے گا پہلی مطبع ہم نے تو اپنی عورتوں کو ویسی مار دیا آپ مجھے یہ بتائیں آپ مجھے یہ بتائیں اسیٹ کا جو قانون ہے وہ بھی ایک وائلنس اور دشتگردی ہے خواتین کے خلال اتنا سخت قانون ہے پچھلے تین سال میں ایک کیس میں نے دیکھا ہے جس میں اسیٹ پہ جب خاتون پہ پھینکا گیا اس آدمی کو جیل ملی ہے یہ نو ایمپلیمنٹ نہیں ہوتے ہیں بھائی آپ قرورت پہ جاؤں کر رہے جائے چونکہ پاکستان کا آئین ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا آئین کو ہٹا دو قانون ایمپلیمنٹ نہیں سر اگر نہیں ہوتا تو ایمپلیمنٹ جو ہونی چاہیے میں کب کہہ رہا ہوں نہیں یہ ایک اچھی بات پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ اور یہ جو سیم کی بات کر رہے ہیں یہ جو کڑے کی بات کر رہے ہیں یہ انتہائی سنگین صورتحال میں جو بندہ بلکل باز نہیں آئے گا اس کو بھی بشاورت سے ہوگا آپ اس طرح کے ایک لوگوں لوگ تو ہزیں گے آپ پہ کہ یار یہ فاروقزم یہی تو ہونا چاہیے آپ کو سوشل انبیرسٹنٹ دھوگی آپ نے کڑا پیرہ میں آپ نے بیوی کو بھر سے نکال دی ہے آپ کی پلیس عورت کا ساتھ نہیں دیتی آپ کا معاشرہ ساتھ نہیں دیتا عورت میں زیادتی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اپنی زبان بند رکھیں بدنامی ہو جائے گی یعنی رپورٹ تک نہیں ہوتے کہ جو ظلم اس ملک میں ہو رہا ہے لیکن ایک اچھا ہے جاں اٹھایا گیا پجاب یہ قانون منظور کیا گیا لیکن یہ اچھا ایک قانون ہے اسے منظور کیا گیا کیونکہ جو عورتیں ان کا شکار ہیں اب وہ ہیلپ لائن پر کال کریں اگر انہیں گھر سے نکالا گیا وہ تب کال کریں اور کچھ نہیں فاروق صاحب تو سوشل امبارسمنٹ وہ کڑا پہننے سے ضرور ساتھ بھی اور اس کی سامنی کو یہ بھی سواب کے جواب دے دیں یہیں پہ کہ ایسے قیسد میں یہاں پہ جو خواتین ہیں وہ اپنے حزبنٹ پہ جو ہاتھ اٹھاتی ہیں اب ہم نے کیا سٹوری اس پر بھی ہونا چاہیے یہ نہیں کیا ہے فاروق صاحب یہ بات ٹھیک عمران خان ویام خان والا میں آپ کو ایجامپل دے رہا ہوں تو پھر بتائیں اس وقت کڑا کھول پہ لے گا وہ ایکسیپشن ہوگی برنا مرد مار نہیں کھاتے مل ڈومیننٹ سوسائیٹی ہے جی کون بندہ مار کھاتا ہے مار نہیں کھاتے مار کھلاتے ہوتے تو بیرس اگلے ٹاپک کی جانے بڑھتے ہیں کل میاں نواز شریف کی ملاقات ہوئی بموالا سے اور انہوں نے انتہا یہاں ملاقات ہوئی جس میں ڈیفرنٹ ایشیوز پر باتریت ہوئی اور پتھان کورٹ کے حوالے سے بات کی گئی جو تحقیقات نے پیش رفت ہے اس پر بات کی گئی اور وزیراعظم یانواز شریف نے اس وقت کا عادہ کیا کہ تمام پڑوسیوں سے جو ہے وہ پاکستان اچھے تعلقات مینٹین کرے گا تنویش ازاد صاحب کیا کہیں گے اس ملاقات کیا وزیراعظم نے پہلے بھی بات کی تھی جب کمیشنر انہوں نے کافی سٹیٹمنٹس بھی دی تھی تاجروں سے بھی ملاقات کی تھی دیکھیں یہ بامبا والا جو ہیں ان کے شروع سے ہی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ بھی بہت پوزٹیو ہیں اور وزیراعظم نے کال ان سے ملاقات کی ہے تو اس میں انہوں نے اپنی سٹیٹ پولیسی جو ہے وہ بیان کی ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس کی تفصیل بیان ہوئی انہوں نے کہا جی اگر انڈیا سے ہمارے تعلقات چیک ہوں گے ہم سارے امسائیوں سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے اور بھارت کے عوام کو فائدہ ہوگا ہے دیکھو جو پاکستان عوام کی جو الیٹ ہے وہ تو پہلے فائدے میں ہے جتری لڑائی ہوتی ہے اتنا ان کو فائدہ ہوتا ہے نہ ان کو ویزوں کا مسئلہ ہے نہ ان کو کوئی دوسری چیزوں کا مسئلہ غریب آدمی پستہ ہے سمجھوتا ایکسپریس بند ہوتی ہے ٹریڈ ختم ہوتی ہے مہنگائی آتی ہے چیزیں دوسرے ملکوں سے ہو کے دونوں ملکوں میں آتی ہیں اب یہ ہے کہ جو وزیراعظم نے ایک بیان دیا ہے اس بیان میں انہوں نے اس کی پابندی ہونی چاہیے یہ ہے جمہوری وزیراعظم کی پالیسی اسٹیبلشمنٹ کو بھی فالو کرنا چاہیے باقی اداروں کو بھی فالو کرنا چاہیے اور اگر وزیراعظم یا پارلیمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمسائیوں سے اچھے تعلقات ہوں گے تو ہمسائیوں سے اچھے تعلقات ہوں گے اس کے اندر رکھنا اندازی نہیں ہونی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم پاکستان کو چاہیے کہ ایسے معاملات میں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیتا رہا ہے یہ جو فارن پالیسی کے ایشو بالا بالا تیہ ہونے کی بات ہوتی اکیلہ وزیراعظم نوازشری بھی یہ کام نہ کرے بلکہ مل کے وہ کرے میں یہ دکھتا ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں بہتری آئی ہے اور بہتری کے نتیجے میں لوگوں کو ایک کچھ ایسے جیسٹر مل رہے ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ اب یہ جو ترقی کا خواب ہے لوگوں کے مسائل حل ہونے کی طرف حلات زیادہ پڑھیں ورنہ پتھان کورٹ کے واقعے کے بعد ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ صورتحال خراب ہو سکتی دیکھیں گے بات ایک سائٹ کی پکچر جو پرزنٹ کر رہے ہیں آپ جو مرضی کر لیں جو مرضی آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جو مرضی آپ ان کے آگے گر جائیں ان کو اپیس کریں جو مرضی کریں وہ آپ کا ایک ہوسٹائل انریلائیبل نیبر ہے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور پاکستان میں لوگ بڑا کلیلی کہتے ہیں پاکستان کا دشمن نمبر ایک وہ بھارت ہی ہے اور کوئی نہیں دوسری چیز میں بتانا چاہتا ہوں دیکھیں یہ ایک نیا پیٹن سامنے آرے میں کہتا ہوں یہ اچھی بات ہے کہ بمبا والا صاحب اسلام آباد میں پرمشل صاحب کو ملے اگر یہی بمبا والا صاحب مل جاتے جاتی عمرہ میں پرمشل صاحب کو تو آپ کو پتہ لوگوں نے کیا کہنا تھا لوگوں نے کہنا تھا جی مودی بھی آیا جاتی عمرہ شرمیرہ ٹیگور بھی آئی جاتی عمرہ بمبا والا بھی آیا جاتی عمرہ جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو معاملہ تھا جاتی عمرہ کہ یہ کچھ میسیجنگ ہو رہی ہے جو کہ اسلام آباد میں بیٹن کرنا نہیں چاہتے اور جاتی عمرہ is not the place where the messages are being transferred وہاں سے ادھر اور یہاں سے ادھر تو I'm glad کہ اسلام آباد میں meeting ہوئی ہے لیکن پرمشل صاحب پاکستان جو ہے ان کو پاکستان کے عوام کا sentiment سامنے رکھنا چاہیے پاکستان کے عوام کہہ رہے ہیں آپ جائیں انڈیا کے ساتھ حالات بیتر کریں ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے لیکن آپ نے قومی ڈگنٹی قومی وقار پر کامپرمائز نہیں کرنا آپ نے جو مین ایشیوز ہیں ان پر کامپرمائز نہیں کرنا مین ایشیوز ٹھیک ہو جائیں گے آپ ٹریڈ کریں ویزا والے محلات ہیں صرف دو باتیں میں بریفلی بتا دیں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں عام کھانے سے غرض ہونی چاہیے پیڑ گرنے سے ملاقات جاتی عمرہ میں ہو لیکن انڈیا سے تعلقات پوری دنیا میں افریقی یونین یورپی یونین ریجنل ٹریڈ بہتر ہوئی ہے تو ملکوں نے ترقی کی ہے ہمیں تعلق بہتر کرنا ہے بزنس کا اسی کا اثر فارن پالیس کی اوپر بھی پڑے گا اختلافات خطر ہو لیکن یہ جاتی عمرہ کا فیکٹر جو نے اس کو نکال دیا فاروق صاحب نے کہ اگر یہ ملاقات جاتی عمرہ میں ہوتی تو ایک نیگٹیف اپیک جاتا ہوئے اور یہاں پر ایک بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ قومی کھیل کا خیال آخر وزیراعظم کو آئی گئے بریک سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ وزیراعظم یانعواز شریف کو آخر ہاکی کا خیال آہی گیا سیف گیمز میں پاکستان ہاکی نے اچھی کارکردگی دکھا ان کے کھلانیوں کو دس دس لاکھ روپے دینے کا اعلام بھی کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت اب ہر ممکن طور پر دعون کرے گی ہاکی ڈپارٹنگ کے ساتھ تاکہ اس کھیل کی طریقی اور ترویج کے لیے کام کیا جا سکے فاروق تنویر صاحب ٹریکٹ 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 اور اب ہاکی ٹریکٹ 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 پیسہ 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 اس تمام شور و غل میں پاکستان کا جو قومی کھیلت کی بات ہی کوئی نہیں کر رہا اتنی افسوس اتنی ٹراجک صورتی حالہ پاکستان ہاکی کی دیکھیں تین دفعہ ہم اولیمپک چیمپئن رہے چار مرتبہ ہم ورلڈ کمپ چیمپئن رہے تین مرتبہ ایشیا کب آٹھ مرتبہ ایشن گیم لیکن ہماری حالت کیا ہوئی کہ ہم اس سال کے جو ریو کے جو اولیمپکس ہیں اس کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکے پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے یہ جو دو ہزار آنے والا جو ورلڈ کپ ہے ہم اس میں جو ہے کوالیفائی نہیں کر سکے کیا ہوا پاکستان ہاکی کو جناب مس مینجمنٹ مس گورننس ہاکی فیڈریشن میں یہ اولیمپیانس اگنورنس ان کے پاس پیسہ نہیں تھا پاکستان ہاکی فیڈریشن کے پاس کہ یہ پچھلے سال سلطان عزلاش شاہ جو ہاکی ٹورنمنٹ ہے جہاں ہر سال ہم جاتے ہیں وہاں پہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا گورنمنٹ ان کو پیسہ نہیں دیا ہے اتنی حالات خراب ہو گئے اور ایک صورتحال یہ آگی تنویر صاحب پچھلے مینجمنٹ میں کہ انہوں نے پرائیویٹ پارٹیز کو کہا کہ جی آپ ہمیں ڈونیشن دیں فوج کو کہا آپ ہمیں ڈونیشن دیں تاکہ ہم جا کے کوئی فورن ٹور جو وہ کر سکیں فورن ٹور آپ کے خام ختم ڈومیسٹک ٹورنمنٹ کا وہ بات ہی دیں وہ تو ابھی جو نئی منجمنٹ آئی ہے جس میں ایک وہ بریگیڈر خالد کھوکر صاحب ہے ایک پرانے ہاکیو کی پلیئر ہے ان کو واپس لائے گیا ہے انہوں نے نیشنل ہاکی چیمپینشپ کرائی ہے اور گوڑ لک یہ ہوئی ہے کہ ساؤڈ ایشن گیر میں آپ نے گول میڈل لیا اب آپ کہنے دس لاکھ روپے مجھے تو خبریں آ رہی ہیں کہ یہ جو ہر کھلڑی ہے شاید آج کل کوئی فنکشن ہونا ہے پانچ لاکھ روپے دیا جائے گا اور بیس کروڑ روپے پرائیمسٹر صاحب جو ہیں اب دے رہے ہیں ان کا کوئی ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ بھی یہ ہاکی فیڈریچن کی معاملات شاید اب ٹھیک ہو جائے وہ ریٹائرڈ فوجی آئے ہیں اختر رسول صاحب پی ایم ایلن کے اپنے جیالے جو تھی اپنا ہاکی فیڈریچن کے صدر ان کے دوران جو اتنے حالات خراب ہوئے ان کو فارق کیا گیا اب یہ نہیں آئی ہے تو شکر ہے کہ ہاکی فیڈریچن کے معاملات شاید اب بیتری کتل رجائے اور پرائیمسٹر صاحب جو ہے وہ بھی میرا خالی انٹرسٹ لے رہے ہیں دو چار پوائنٹ میں جلدی سے بتا سکتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کا سپورٹس کے معاملے میں رویہ اس خاتون کی طرح کا ہے جس کا اپنا بچہ رو رہا ہے اور دوسروں کے بچوں کو کھلا رہی ہے اپنی قومی کھیل جو ہے وہ برباد ہو رہی ہے اور ہم کرکٹ کے اوپر جو ہے بہت زیادہ انویسمنٹ کر رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ اگنور سیگمنٹ ہے کہ ہاکی والا آسٹرٹر کوئی نہیں بچی ان کو نوکریہ نہیں ملتی ان کو وسائل پراپر نہیں ہے میرے خیال میں آپ دیکھئے کہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو تنبیرٹار تھا شہناز شیٹ تھا صلاح الدین تھا حسن سردار تھا یہ سارے لوگ کہاں گئے آپ اس طرح کے لوگ نہیں آ رہے ہیں اس نے نہیں آ رہے ہیں کہ جب پیپلز پارٹی کے حکومت آتی ہے تو کاسم سے آگو بنا دیتے ہیں جب نواز شریف کے آتی ہے تو اختر سور کو سامنے لے آتے ہیں یہ جو سیاسی طریقوں سے چلانے کی کوشش ہے اس کو پروفیشنل بنیادوں پر میں دیانت داری سے اکرائی سمجھتا ہوں کہ نیشنل کان کا حصہ ہونا چاہیے ان کھیلوں کو جس ملک کے کھیل کے میدان آباد ہوں گے جس کے پارک لوگوں سے بڑے ہوں گے وہاں تحشت گردی ختم ہو جائے گی ویری ویل سر تربیر صاحب دیکھیں ایک وقت تھا مجھے یاد ہے ائر ماشل نور خان یہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ جب یہ پاکستان پی ایچ ایف کے صدر تھے چاروں جو بڑے ٹائٹل تھے پاکستان کے پال ہم اولیمپک چیپئن بھی تھے ورلڈ کپ بھی تھے چیپئن ٹروفی بھی تھے وغیرہ وغیرہ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے نام لیا دیکھیں کتنے کتنے عظیم نام ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ اگلے ہمارے کھڑڑی کون ہیں وہ کدھر گئے جی رشید جنئر صاحب مندود جنئر مندود سرینر شہباد حسن سرداز سلیم اللہ دیکھتا ہے سمی اللہ ملٹی نیشنلز کیونے اڈاپٹ کرتی ہیں آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں کوئی وائیبل بزنس پلین بنائے اور ملٹی نیشنلز کو کہیں سپانسر کریں تاکہ دیکھئے گوجرہ چھوٹ چھوٹے علاقوں سے بچے آئے تھے اور انہوں نے پاکستان کا نام دنیا میں بلند کیا تھا آج بھی یہ جو چھوٹ چھوٹے علاقے ہیں یہاں پہ اس کھیل کو فرو دیکھے اور جو سی پاچھے ایک رہا جو ہمارے ادارے ہیں پی آئیے ہو گیا باقی پی آئیے وابڈا یہ وہ ان لوگوں نے جس طرح یہ سپانسر کرتے تھے پیٹرنائز کرتے تھے ہاکی پیرز کو ان کو اچھی تنخواہیں دی جاتے ہاکی کے ہیروز کا ہم نے یہ حال کیا کہ کسی نے ریڈی لگائی ہوئی ہے کوئی کلرکی پر بیٹھا ہوا ہے ان لوگوں کو تو سرکاری اداروں میں ان کو جابز دینی چاہیے بجائے سیاسی ورک روکو اور جو کھیل کچھ مہت میں کی اپنی کارکردگی کی وجہ سے حکومت کیرم توجہ ہی کہ باعث زوال کا شکار ہو رہا ہے وزیراعظم یعنواز شریف سے بیس کروڑ دینے کا اعلان کیا امید کرتے ہیں کہ اب آنے والے دن جو ہیں وہ پاکستان کی قومی کھیل کے لیے اچھے ثابت ہوں گے اگر خبر بھی شامل کرتے ہیں وہ ہے گورنر خیبر پختونخواہ کے لیے جو نام لکھلا ہے جو لوٹری نکلی ہے وہ زفر جھگڑا کے نام کے لکھلی ہے مسلم نگنون کے پرانے یہ کارکن ہے اور وزیراعظم یعنواز شریف کے قریبی ساتھیوں میں اسے سمجھے جاتے ہیں اور ترجمان وزیراعظم ہاؤس کے مطابق انہیں خیبر پختونخواہ کا نیا گورنر جو ہے وہ منتخب کر دیا گیا ہے اور یہ خبر بھی نائیٹ ٹو نیوز نے اپنے ویوز کے لیے سب سے پہلے بریک کی تھی جی تنیش ازاد صاحب زفر جھگڑا کو بطور شخصیت گورنر کے طور پر مزاق میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ گورنر ہاؤس کو بنیادی طور پر تو جھگڑوں سے پاک ہونا چاہیے کے پی کے کو بھی ہونا چاہیے لیکن اقبال زفر جھگڑا صاحب ایک اچھے انسان ہے سیکٹری جنرل ہے مسلم لینگ نون کے نواز شریف کے ٹرسٹڈ ایک لیڈر رہے ہیں کارکون رہے ہیں نون لی کے ان کے بارے میں کنفرم کر دیا گیا ہے کہ ان کی سمری چل گی تھوڑا سا ایک پچیلی تھی کہ ان کا ووٹ سینٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے انہوں نے اسلامباد منتقل کرا لیا تھا اب واپس انہوں نے کے پی کے میں منتقل کرا لیا ہے یہ اخوارات میں ہیں پارلیمانی سیاست میں ان کو بہت زیادہ اب ان کا حصہ نہیں ہوگا جو گورنر بنتا ہے کے پی کے کا ایک تو ویسی اس کی علامتی حصیت ہے لیکن وہاں کے جو صورتحال ہے وہاں سیویلین گورنر کے پاس بہت زیادہ سپیس نہیں ہوتی کر سکے یہ بس ایک علامتی قسم کا کام کر سکیں گے تین چیلنجز ہیں کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ یہ مفاہمت کے ساتھ چل سکیں گے کیا ملٹری کے ساتھ یہ اچھے تعلقات اسطوار کر کے دیشتگردی کے جنگ کو آگے لے جانے میں ہیلپ کر سکیں گے کیا مسلم لیگ نون کی پالیسی کو بڑھا سکیں گے اس کے اوپر میرے بھی تحفظات ہیں یہ چیلنجز آنے والے وقت میں دیکھیں آخری بات یہ ہے ہم تو سنتے تھے کہ ایک ملٹری بیگرونڈ کا بندہ گورنر آ رہا ہے اس کے بارے میں خوارات میں خبریں آئی تھی اگر یہ چینج ہوا ہے تو لگتا ہے کہ ریسنٹ دنوں میں اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون جو ہے اس کے اندر اللہ نہ کرے کوئی فاصلوں کی سی کیفیت دکھائی دی نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسر پنجاب میں جو گورنر صاحب آئے وہ بھی پی ایم ایل این کے ہارڈکور ممبر ہے اسی طرح یہ جھگڑا صاحب بھی میں تو یہ سمتا ہوں کہ یہ وہی بات ہے بیسک کانسپٹی غلط ہے گورنر اس سپوسٹ کی نیوٹرل پروسن یہ جو پاکستان میں ٹریڈیشن آگے ہیں پولٹیکل گورنرز کی پولٹیکل پارٹی اپنے گورنر لگاتے ہیں میں سمتا ہوں کہ اس سے بڑے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے گورنر اس سپوسٹ ٹو بی کانسٹیوشنی ایک چیک ہوتا ہے on the provincial جو گورنمنٹ ہے میں یہ سمتا ہوں کہ اس کے علاوہ ایک دو اور ان کے پاس چیلنجز ہیں اپیکس کمیٹی کی میٹنگ انہوں نے چیئر کرنی ہے زیادی بات ہے جو تنویر صاحب نے کہا فوج کے ساتھ کوارڈنیشن آپ زیادہ کیونکہ فاتا کے معاملات گورنر کے پی نے دیکھ رہے ہیں تو وہ جو 40% آئی ڈیز کی ہیں آرمی چیف کہہ رہے ہیں 2016 میں ہم نے اس پروگرام کو مکمل کرنا ہے ان آئی ڈی پی کو لے جانا ان کی ریہابلیٹیشن فاتا میں ریکنسٹرکشن وہ فاتا ریفارمز کمیٹی کے معاملات اور پھر نیشنل ایکشن پلان کو زیادی بات ہے جو اپنے کے پی میں امپلیمنٹ کرنا ہے تو ان گورنر صاحب کے لیے بڑے چیلنجز ایک بات یہ لیکن ابھی میں سوال ایک نہیں اٹھا رہا میں چاروں ہمارے ویوز اس بات کو سمجھے ہمارے پنجاب میں نیک گورنر صاحب آئے بلوچستان میں نیک گورنر صاحب آئے دو سال پہلے ٹھیک ہے اور اب یہ نیک بھئی مجھے یہ بتائیں کہ سندھ میں چودہ سال سے ایک گورنر صاحب بیٹھتے یا تو آپ ان کو ڈیکلیر کرنے سنے جی یا تو آپ یا تو آپ آپ جواب دیں یا ان کو لائف لانگ گورنر ڈیکلیر کرنے سندھ کے بھئی کیا مسئلت یہ ہے میں بتاتا ہوں مسئلت بتاتا ہوں مسئلت یہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ سندھ کا گورنر تو بندہ یہ آپ کا تھا دیکھیں ہم جنرل مشرف کے بندے کو اگر نون لیگ کی حکومت نے رکھا ہے تو آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے نمبر ٹور بات یہ ہے کہ سندھ میں گورنر تبدیل کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے گورنر خود ہی چینج ہو جاتا ہے اس نے کبھی اپنی جماعت کے ساتھ وابس کی ظاہر کی ہے وہ اسٹریبشمنٹ کے لیے بھی قابل قبول ہے نون لیگ کے لیے بھی خدمات حاضر ہیں بے شک جل مشرف کے دور میں اپنا وہ اشروت الباد صاحب آئے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ تو ایم ٹو ایم جو ہے وہ بھی ڈسون کر دی ہے بار بار کہہ دی ہے ہمارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر کیا زیادہ ہوتا ہے تب دیل کی وہ مجھا کام ٹھیک کر رہے ہیں صحیح لیکن اب دیکھنا یہ آپ ایک شکر ایک شکر پوست کے لیے خیبر پختم خواہ کے لیے جو اقبال دفعہ جکرہ صاحب ہے ان کا نومینیشن اب ہو چکا ہے اب وہ نئے گوانے کی احسیت سے حل بھی اٹھا لیں گے کتنے مواصل وہ خیبر پختم خواہ کے لیے ثابت ہوں گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اگلی خبر کی جانے بڑھتے ہیں ویوز ہم نے اپنے پرگرام میں ہمیشہ تعلیم نظام جو ہمارا ہے اس کی جو کمزوریاں ہیں وہ ظاہر کی ہیں اور اسی تعلیم نظام کی بینٹک طالبہ جو ہے وہ ساکیبہ بیچڑی وہ سوال یا نشان ایسے بن چکی ہے کہ اب اس کے جو گھر والے ہیں وہ ادم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں محکمہ تعلیم کی افسران پر جو تحقیقات کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے اس پر وہاں پر حکومت پر وہ چاہتے ہیں کہ اس کی ان کی بیٹی ساکیبہ کاکر کا جو کیس ہے اس کی جیڈیشل انکوائری ہو اور معاملہ صرف اتنا سا تھا کہ ان کے داخلہ فارم ساکیبہ کی اور اس کی جو اور گروپ فیلوز تھی ان کے نہیں بھیجے گئے تنیش ازاد صاحب اتنا ہمارا تعلیم نظام مجبور کر دیتا ہے ایک بچی کو کہ وہ خودکشی کر لے کیونکہ وہ تعلیم آگے نہیں رکھ پاتی دیکھیں سترہ سال کی ایک بچی جنوری میں داخلہ جانا تھا اس کا سیکنڈ یئر کے امتحان کا پرنسیپل نے اس کا داخلہ نہیں بھیجا اس نے زہر کھا کے خودکشی کر لی پرنسیپل کے نام خط لکھا کہ اب خوش ہو جا میں نہیں آؤں گی تیرے امتحان میں ایک تو بچیوں کے لیے تعلیمی موقع ہے ہی کم ہے جو ہیں وہاں پہ اس کالنج میں مرد حضرات پڑھاتے تھے اور پھر بھی پیرنٹس بیجتے ہیں تو اس کے باوجود جو تعلیمی جو اداروں کی انتظامیاں کا جو مجھے اب جو زہری صاحب نے نوٹس لے لیا اب وزیر تعلیم نے کلرک کو پرنسیپل کو برطرف کیا ہے پہلے یہ نظام کیوں حرکت میں نہیں آیا کیا عدالتی تحقیقات کرانے میں بلوشستان حکومت کے کوئی اس کو کوئی پریشانی ہے کوئی مسئلہ ہے آپ دیکھئے کہ پاکستان کے پاسمندہ صبحوں میں جو دور دراز کے علاقے ہیں بچیوں کی تعلیم تو ویسے چیلنج بنی ہوئی ہے ہمارے لیے یہ بچی جو ہے اس کو ٹھیک طرح ٹیک اپ نہیں کیا گیا میں مانتا ہوں کہ اس کی قوتے برداشت کم تھی اس کو حسلے سے ہونا چاہیی تھا اور بچیوں کے بھی داخلے رکھے گئے لیکن جب ایک بچہ سکول جاتا ہے بچہ فیل نہیں ہوتا اکراب ٹیچر فیل ہوتا ہے جو 365 دن آ گیا ٹیچر ناکام ہو گیا ماسٹر کہتا ہے کہ دفعہ ہو جائے یہاں سے تمہیں نہیں پڑھ سکتے تم وہ فرنیچر کی دکان پر جاتا ہے ایسے ایسے ڈیزائن بناتا ہے چار پائیوں پہ کہ اکل دنگ رہی تھی کہ اس کی کریٹیو ایبیلیٹیز تھی نظام تعلیم ٹیچر اس کو اجاگر نہیں کر سکا پہلی بات یہ ہے یہ جو کالیج کے جو پرنسپل ہیں یہ کوئی میلی ایشید یہ تو فیمیل پرنسپل ہیں تو ان کو کمک کب سوچنا چاہیے تھا کہ یہ کس قسم میں ان کا روئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ کار سے شروع ہوتا ہے اپنا ساکبہ نے پچھل سال ایک پروٹیسٹ لیڈ کیا تھا کہ جب انہوں نے کالیج والوں نے کہا ہمارے پاس تیچر نہیں ہیں فیمیل تیچر نہیں ہیں کلاسز لینے کے لیے کلاسز روک نہیں گئیں تو انہوں نے پروٹیسٹ کیا پھر کوئیٹا پرس کلام پہ بھی آکے پروٹیسٹ کیا اس کے اپنا رییکشن میں باقی لڑکیوں کو تو ماف کر دیا گیا لیکن اس بچی کے جو ایڈمیشن تھے آگے اپنا گریجویٹ کے لیے وہ آگے نہیں گئے ایک تو یہ بات تو پرنسپل میرا خال ہے پرنسپل is going to carry the guilt of this یہ جو سویسائید ہوئے for all a life اور صرف سسپینٹ کرنے والی بات نہیں ہے کال ان بچیوں نے کیا کیا ہے ان کے سیملی والوں نے یہ بلوچستان ہائی کورٹ کے سامنے دھرنا دے رہے تھے کتنے شرم والی بات ہے بھئی انکوری کمیٹی تو بنا دی چیپیش چیپ بلوچستان صاحب نے وہ تو کہتے ہیں ہم نے بات ہی نہیں کرتی وہ کہتے ہیں کمیشن منائے تاکہ ان کے خلاق ایف آئی آر ہو ان کو پرنسپل صاحب taken to tough پولیس کو پتہ ہی نہیں تا چلا یعنی بچی کی تدفین ہو گئی اس کے اگلے دن جا کے پولیس کے علم میں بات آئی آپ دیکھئے کہ بچیوں کے معاملے میں ریاست اتنی بے بست ہی ہے کہ ان کو اتلین ایک وہاں پہ وزیر نے گزرنا ہو تو ساری ریاستی مشینری ہائی لیڈ پہ آ جاتی ہے لیکن عام آدمی کے انٹریس کا معاملہ ہو لیکن ایک لاس پونٹ یہ ہے کہ میرے خیال اس میں بڑی ذمہ داری اس ساکبہ کے پیرنٹس کی ہے بھائی اتنا پیرنٹس کا بچی پہ اتنا کنٹرول نہیں تھا سائیکلوجیکل کنٹرول کہ اگر بچی ٹراما سٹریس میں گئی تھی تو اس کو کم از کم ریکوور تو کر لیتا ہے یہ نوبت نہ آتی کیونکہ پیرنٹس آلسو نیو کہ وہ کس ٹراما سٹریس سے گھوڑا رہی لیکن تنریس صاحب میں آپ سے یہ پوچھتا چاہوں گی کہ کچھ نہ کچھ پریشر تو جو کالج کی جو اتظامیاں ہیں جو پرنسپل ہیں ان پر بھی یہ ذمہ داری آئے دوتی ہے کہ آخر وہ اتنے دھڑلے سے ان کے ایڈمیشنز روک لیتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں وہ چیکنڈ بیلنس نہیں ہے ساکبہ تو اللہ کے پاس چلی گئی بہت سی ہزاروں لاکھوں ساکبائیں ہمارے تعلیمی اداروں میں ہیں جن کے ساتھ ہر روز یہ ہوتا ہے کبھی پرنسپل جو ہے بسوہیو کرتی ہے کبھی ٹیچر بلڈ پرنچر والی وہ اپنا غصہ نکال دے کہیں سوٹیاں ماری جا رہی ہیں کہیں ان کے گھروں کے کام بچوں سے لیے جا رہے ہیں اب دورا لاہور سے باہر نکل کے دیہاتوں میں سکولوں کی حالتے زار دیکھیں یعنی ریاست جو ہے وہ تو ایک اسلام آباد کا سکول ٹھیک کر کے اس کی اشتہاری کمپین چلا رہی ہے چند دانچ سکول بنا کے لیکن ہم تعلیمی اداروں کا کچر چینج کرنے میں بالکل کام جاب نہیں ہو سکے ہمکومت کو اس پر بیٹھنا چاہیے سوچنا چاہیے یہ جو اٹماسفر ہے یہ تعلیم کی چلاف ہے لازم میں بات چکوں گا جب بھی بلوچستان سے خاص کر پاکستان کے عوام کی بڑی اموشنل انوالمنٹ ہے بلوچستان میں جب اس طرح کی خبر وانس جاتی ہے تو پورے پاکستان میں لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بلوچستان کے عوام کے ساتھ ہیں بلوچستان کی بچیوں کے ساتھ ہیں ان کی جو ایڈوکیشن کے معلومات ہیں سر وزیر اعظم کو جانا چاہیے اس کے گھر بلکل اور اگر بلوچستان کی حکومت جو ہے وہ اس پر پراپر آکشن نہیں لے پاتی تو وزیر اعظم یا نواز شریف کو مداخت کر کے اس پر نوٹس لینا چاہیے اور اقدامات کہنے چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی ساکبہ اس طرح کا قدم نہ اٹھائے وزیر ایک اور خبر ہم شامل کریں گے کنوکھر چور سامنے آیا ہے لاہور سے اس کا تعلق ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اسے پولیس نے ہی چور منایا ہے اور اس سے اب تک چھاست موٹر سائیکلیں برامد ہوئی ہیں لیکن چور کے مطابق نہ تو اس نے کبھی یہ موٹر سائیکلیں بیچی ہیں نہ ہی کبھی اس کے پرزاجات اس نے بیچ رہے ہیں اور اس کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ پولیس کا رویہ ماضی میں اس کے ساتھ ایسے ہی رہا اس کی ایک موٹر سائیکل چوری ہو گئی جس کے بعد پولیس نے ایسا رویہ اس کے ساتھ اختیار کیا اتنے پیسے بٹورے کہ وہ مجبور ہو گیا اقدام اٹھانے پر پولیس نے کہتی ہے کہ یہ بندہ نفسیاتی مریضہ اور چالان عدالت نے پیش کر دیا ہے فاروق امین صاحب جو بھی اصل کہانی ہے لیکن یہاں سے ایک عام آدمی کی بیبسی نظر نہیں آتی کہ کیا حشر اس کا کر دیا گیا کہ وہ یہ کرنے میں مجبور ہو گیا عام آدمی کی بیبسی پولیس کا یہ سارا زور اور یہ تمام معاملات ہائی ہنڈڈنیس اور پولیس نے اس کو ادھر تک پنچھایا لیکن میں یہ کہوں گا میں واقعی شخص کو بننا چاہتا ہوں میرے لیے بڑی یونیک سٹوری ہے اور سٹوری مطلعہ انفرشنیٹی یہ لسپی جو استعمال کرنا پڑا ہے دیکھیں آپ اس شخص نے موٹر سائیکل چوری کی عام حالات میں ہم کیا سنتے ہیں موٹر سائیکل چوری کی جناب بزار میں جاکے بیچتے اس کے پرزے بیچتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کتنا یہ اماندار آدمی نکلا ہے اماندار چور ہے کہ یہ بھائی صاحب انہوں نے 66 موٹر سائیکلی اپنے گھر میں جو پتنی کہاں دبائی ہوئی تھی ارجل حالت میں تو چلے وہ موٹر سائیکلت دبائی پر مل جائیں گے لیکن اس لئے چیز مورل آف تا سٹوری کیا ہے مورل آف تا سٹوری یہ ہے کہ بڑے چور جو اس ملک میں ہیں چھوٹے چور کچھ اخلاقیات ہیں کچھ ویلیوز ہیں ان کے بھی کوئی اصول ہے ہمارے ملک کے بڑے چور چھوٹے چورتے ہیں اور اس کے مطابق تو حالات نے اسے چور بنایا ہے وہ حالات نے چور وہ تو that is a tragedy of our society وہ تو ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں جو بڑے چور ہیں ان کو حالات نے چور نہیں منایا وہ تو اپنی بڑے پاہ پر تا سٹوری میرے نزدیک خبر یہ نہیں ہے کہ 66 موٹر سائیکلیں برامت ہوئیں یہ بھی خبر نہیں ہے کہ چور بڑا دیانت داری کا مزارہ کرتا رہا خبر یہ ہے کہ پاکستان کے کرمنل لوگوں میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو پولیس کی وجہ سے جو جیل کے محول کی وجہ سے جو لا انفورسنگ ایجنسی کی غلط انویسٹیگیشن کی وجہ سے وہ جنائیم کی طرف جا رہے ہیں پولیس نے اس بندے نے ایک موٹر سیکل خرید دی وہ چوری کی نکلی پولیس نے کہا تم چور ہو یہ چور نہیں تھا اسے پچیسزار روپیہ لیا گیا اسے کہا چالیسزار روپیہ موٹر سیکل دو اس نے کہا اگر میں چور ہوں تو لو میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میں چور ہوں اس وقت معاشرے کے اندر جو کہ دیشگردی خلاف جنگ جاری ہے کسی کو کال آجائے اسے انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے اور کئی کافی سارا ہائی الٹ کے اوپر ہیں ذرا دیکھیں کہ انہیں کدامات کے سوسائیٹی کے اوپر کہیں برے سرات تو نہیں لوگوں میں ریاکشن تو نہیں پیدا ہو رہا یہ جو لوگ پولیس کا کلچر نہیں شماز شریف صاحب بدل سکے یہاں پہ بہت تنکوائے پرادی مراد دینی ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ سوسائیٹی کے اندر جب نوکریاں ہوں گی جب ایڈوکیشن ہوگی جب لوگوں کو اگہی فرام کریں گے لوگوں کو ریلیف دیں گے لوگوں کو آرٹ کلچر کی طرف لے جائیں گے تناؤ کام ہوگا پھر معاشرہ گوبصورت ہوگا پر امن ہوگا آپ پیسے دے کے بدو کے غرید کے پاکستان کو پر امن نہیں کر سکتے تنویس صاحب ہم اس جو سو کال جو آپ اتنے بڑے شوقین سے کہتے ہیں شوق سے یہ جمہوری دور جمہوری دور میں جو بڑے چور ہیں اس معاشرے میں اس ملک میں ان کو بھی تو کہنا کہ اس قسم کے اماندار چوروں سے کچھ حاصل کریں ان کو بھی سیکھیں کہ ان کی ایتکس کیا ہونی چاہیے ان کی مورالیٹی کیا ہونی چاہیے بڑے چوروں کی اس پر بھی تو کچھ بات کر رہا ہے یہ جو نفسیتی بریز ہے اس کو جتنی گورنمنٹ کی سزا دینے کی فکر ہے اس کا نفسیتی ٹریٹمنٹ کرانے کی ضرورت ہے اس کو میڈیکل سپورٹ کی بھی ضرورت ہے اس کو اس سے دیکھا جانا چاہیے اور جن بیچاروں کی دیکھا جس کی موٹسیکل چلی جائے اس کی نوکری چلی جاتی ہے بڑے چوروں کی طرف تنیو صاحب نہیں آئیں گے میں یہ کہنا ہوں کہ پوری سوسائیٹی کے اندر کرائیں جو ہے آپ دیکھیں پوری دنیا میں ایک نیا ٹرینڈ آ رہا ہے نیا ٹرینڈ یہ ہے کہ عام ایم اے پاس کو وہ پولیس میں نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں جی آپ نے کیا پولیسنگ میں ماسٹر کیا کیا آپ نے کریمنل سٹیڈیز میں ماسٹر کیا ہم نے ماجے گامے کو پکڑ کے سوہارچی بنادوں میں پولیس میں بک کیا لیکن یہ سوال معاشرے کے لیے تو ضرور اس اگزامپل ایک اگزامپل اور ایک سوال تو معاشرے کے لیے ضرور اس آدمی نے چھوڑا ہے کہ آخر ہی اتنا خراب ہمارا سسٹم ہے جو ایک عام آدمی کو چور بننے پر مجبور کر دیتا ہے چور تو چور ہی ہوتا ہے آخر وہ موٹر سائک میں بیچے یا نہ بیچے بیوز آج کے پروگرام سے اتنا ہی اپنے فیڈبیک اور آرہ سے ہمیں ضرور آگا کیجئے گا ہمارا فیس بک اور ٹوٹر ہینلر ہے بخبر صف ہمیں آپ کی آرہ کا انتظار رہے گا میں اپنے پینل کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کا باگ کی آنے والا دن جو ہے وہ اچھا گسریت اللہ حافظ